چینل ڈیپو انفو آج جو ہے ہم پڑھنے جا رہے ہیں جنرل انٹرڈکشن آف پروسسز اینڈ ایکیوپنٹ جو استعمال ہوتی ہیں ان پروسس کے اندر فارمسیٹس کے اندر جو بھی پروڈکٹ ہوتی ہے یا جو بھی ڈرگز تیار کرتے ہیں اس کے لیے اس کو تیار کرنے کے مختلف پروسس ہوتے ہیں اور ان پروسس کے اندر مختلف ایکیوپنٹس استعمال ہوتی ہیں ایکیوپنٹس کا مطلب ہے مشین ہے ٹھیک ہوگا تو یہ فارمسیٹس ٹو کا جو پیپر ون ہوتا ہے اس کے اندر یہ آت کو بڑھایا جاتا ہے آج ہم ان پروسس ایکیوپنٹ کا پارٹ ون پڑھیں گے پارٹ ون میں آج ہم دیکھیں گے کہ مکسنگ کیا ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے سائز ریڈیکشن اور ڈرائنگ یہ تین چیزیں پڑھیں گے باقی فیلٹریشن ایوپریشن اور رول چیز جو ہے ایک پروسس ہے وہ ہم نیکس لیکچن میں پڑھیں گے اس کو پارٹ ٹو کہتے ہیں ہم جنرل انٹرڈکشن اور پروسسس ایکیوپنٹس کا یہ پارٹ ون لیکچر ہے جیسے آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ چپٹر شروع کرنے سے پہلے آپ کو توڑا سا اس کا سمری بھائز بتایا جاتا ہے کہ ہم اس میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں توڑے سٹوڈنٹ پروسس اور ایکیوپنٹس جو استعمال ہوتی ہیں وہ پڑھنے جا رہے ہیں یہ تین طرح کے پروسس ہوتے ہیں آج جو ہم پڑھیں گے صرف تین طرح کے پڑھیں گے اس کے علاوہ اور بھی کافی طرح کے پروسس ہوتے ہیں لیکن موس کومنلی پڑھیں گے ٹھیک ہے نا اس میں ہے سائز ریڈیکشنز مکسنگ اور ڈرائنگ تین پروسس آج جو دسکس کریں گے تین طرح کے پروسس ہوتے ہیں ان پروسس کو پرفارم کرنے کے لیے مشینیں استعمال ہوتی ہیں جس سے سائز ریڈیکشن کے لیے ہمڑ مل اور بال مل استعمال ہوتی ہے اور اسی طرح مکسنگ کے لیے سیلویرین ہومیجنائجر اور وی ٹائم مکسر استعمال ہوتا ہے اور ڈرائنگ کے لیے بیٹ ڈرائیر اور ویکیوم ٹرے ڈرائیر استعمال ہوتا ہے ڈے سٹوڈنٹس یہ اب پورا آج جو ہے اس لیکچر میں اسی طرح اسی جو ہماری ڈائیگرام میں اسی کو ہی ڈسکس کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا اپرپر لیکچر مکسنگ کے اندر آپ کو بتاتے ہیں چلیں کہ مکسنگ ایک کہہ سکتے ہیں فرسٹ پروسس ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ سبسٹانس یا کمپوننٹس کو آپس میں مکس کیا جاتا ہے اس طرح مکس کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے چھوٹے چھوٹے پیسز بن کے ایک دوسرے کا پارٹس بن جاتے ہیں یعنی وہ اتنے اجیسنٹ ہو جاتے ہیں اجیسنٹ کا مطلب ہے کہ ایس نیرلی ایس نیرلی ایس پوسیبر ٹو دی اجیسنٹ پارٹیکل آف تی آدھر انگریڈینٹس اور کمپوننٹ یعنی دو جو چیزیں ہوتی ہوا پس میں بالکل قریب قریب اس کے حق سے شامل جاتے ہیں اور مکسنگ کے پروسس کے اندر جو ہے کون کون سی چیزیں شامل ہیں اس میں گیس شامل ہے گیس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں ڈیکوڑڈ سولیڈ اور یعنی آدھر پوسیبل کمبینیشن ہوا پوسیبل کمپوننٹ یعنی کیو بھی دو پوسیبل کمپوننٹ کو ہم مکس کر سکتے ہیں جیسے گیس ڈیکوڈ اور سولیڈ وگرہ مکسنگ is one of the most common pharmaceutical operations یعنی یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا یعنی آم تر پر استعمال ہونے والا ہم مکسنگ کر سکتے ہیں it is difficult to find a pharmaceutical products in which mixing is not done at one stage or the others during its manufacturing یعنی کوئی بھی آپ کو ایسی pharmaceutical product نہیں ملے گی جس کے اندر mixing نہ ہوتی ہو یعنی تو قریبا mixing تمام products کے اندر ہوتی ہے یہ والا process تمام product کے اندر پیٹ کیا جاتا ہے بعد جو next process ہے اس کے اندر ہم جو ہے آپ پڑھیں یہ size selection لیکن آپ اس سے پہلے آپ کو بتاؤں mixing کے لئے کون کون سی machine یا equipment استعمال ہوتی ہیں سب سے پہلے جو mixing کے لئے استعمال ہوتی ہے v-type mixer اور salivarian homogenizer تب salivarian homogenizer ایک مکچر ہے جو mixing کے عمل میں استعمال ہوتا ہے salivarian homogenizer is a mixture with the help of this liquid اس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں lixure mixer کرتے ہیں suspension fluid dimension and syrup can be prepared salivarian homogenizer salivarian homogenizer اس کے اندر ایک column لگا ہوتا ہے ایک column کے اندر مطلب ہے کہ ایک لمبا سی روڈ لگے ہوتی ہے column support the working head of the homogenizer turbine head blades of the head are driven by the shaft fitted to a motor above the supporting column یعنی اس کے اندر column head کے ساتھ turbine heads blades جو کے shaft کے ساتھ fit ہوتے ہیں اور motor جب چلتی ہے تو وہ blades جو 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 جانی او бо جو جوا جو جوا جتے ہیں جو خ themselves soient سراخ ہوتے ہیں وہ موٹے بھی ہو سکتے ہیں پتلے بھی ہو سکتے ہیں دریمانے بھی سکتے ہیں نہیں جتنے کم سائز کے آپ کو چاہیے یا زیادہ سائز کے چاہیے اس حصہ سے موٹر کی سپیڈ چلائی جاتی ہے ہوموجنائزر مکچر کی ہوموجنائزر سلویرین ہوموجنائزر کی یعنی یہ دیکھیں اس کے اندر ایک شافٹ ہے شافٹ جو ہے ایک سائیڈ پہ لگی ہوئی چیز ہوتی ہے جس کے اندر سٹینڈ آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کے اندر یہ کولم ہے کولم یعنی دو یہ تین پتلے پہ پہ جہاں سے وہ پروڈکٹ نکل کے یہاں پر ایک سیو لگی ہوتی ہے سیو کا مطلب ہوتا ہے کہ سراخ ہوتے ہیں اور سراخ وہ چینج ہو سکتے ہیں اس کا سائز چینج ہو سکتا ہے بوٹر کے سپیڈ کے ساتھ ساتھ مکسنگ کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں وی ٹائپ مکچر وی ٹائپ مکچر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں جو وی ٹائپ مکچر ہے یہ مکچر مکسنگ کے کونٹی والے کیولیتا ہے مکس sä صرحہ مکسنگ کے مطلب میں مکنٹی کنٹی وی ٹائپ مکسنگیں کے لیے ایک سکتے ہیں اور ایکسس یعنی یہ ایکسس یعنی یہ جو ہے v-type شکل کہتا ہے ایکسس میں گھومتا ہے یہ tumbling motions یعنی یہ گول گول گھومتا ہے efficiency of this type of mixture largely depend on the speed of rotation v-type mixture works on the principle of connective movements and shear mixing یعنی یہ جو ہے connective movement اور shear mixing ان کے سور پر تمہاتا ہے connective movement کہتا ہے کہ اس کے اندر مائننگ جو substance ہوتے ہیں اس کو چھوٹا کیا جاتا ہے proper cycle complete کیا جاتا ہے اور اس میں shear mixing کا مطلب ہے کہ جیسے ہم چھترین کو دوری ڈنکے کے ساتھ کوٹتے ہیں اسی طرح اس میں b particle کوٹ کوٹ کے کام سائز کیا جاتا ہے یہ v-type mixture کی شکل ہے نیکس سلائیڈ ہے ہماری size reduction کے بارے میں size reduction کیا ہوتا ہے size reduction ایک ایسا process ہے جس کے اندر particular substance کا size جو ہے final state of subdivision into smaller pieces یعنی اس میں جو اہم line ہے وہ یہ ہے final state of subdivision into smaller pieces یعنی جو چھوٹے چھوٹے piece کے اندر اس کو جو final shape ہمیں چاہیے وہ ہم size reduction کے process سے ہم لے آتے ہیں ٹھیک ہے نا size reduction کے اندر particular size جو ہے وہ کم کیا جاتا ہے size action کو آپ کہہ سکتے ہیں communication بھی کہہ سکتے ہیں guaranteeing بھی کہہ سکتے ہیں milling بھی کہہ سکتے ہیں اس کے مختلف نام ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کے اندر جو coarse particle ہوتے ہیں جو بڑے particle ہوتے ہیں یہ پورٹر کی شگل میں ہوتے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے pieces میں convert کیا جاتا ہے اور size reduction چاہے increase the surface area of drug that helps in rapid solution formation in the case of chemical substance size reduction کی مدد اس کے surface area of drug ہوتا ہے وہ بھڑ جاتا ہے جس سے rapid solution جس کی آسان ہو جاتی ہے size reduction اندر جو تمام ہوتی ہیں ایک ہے hammer mill اور دوسری جو آپ کو پاتھ میں بتاؤں گا بال مل ہوتی ہے hammer mill size reduction میں ہوتی ہے hammer mill میں کیا ہوتا ہے hammer mill swimming hammer heads are attacked to a rotator that's to date at a high speed inside the hardened causing یعنی یہ جو سخت چیزیں ہوتی ہیں اس کو hammer mill کے ذریعے سے توڑ کر نرم کیا جاتا ہے اور اس کے اندر کیا ہے it consists of steel causing steel casing اس کے اوپر حمل میں steel casing لگے ہوتی ہے in which central shaft is enclosed اندر سے central shaft یعنی motorcy کوئی تہہ ہوتی ہے وہ لگے ہوتی ہے steel casing کے اندر which servers swimming hammer are attached اس shaft کے اندر بہت سارے swimming hammer یعنی ہتھوڑے لگے ہوتے ہیں جس سے جو ہے پیس پیس کے ہم چھوٹے ٹکڑوں میں لے آتے ہیں ٹھیک ہے material is crushed and pulverized materials کو جو ہے ہم توڑتے ہیں اور اس کو pulverized یعنی توڑ توڑ کر چھوٹے چھوٹے حصوں میں لے آتے ہیں ٹھیک ہے نا جب تک وہ fine enough وہ تھوڑے pieces میں نہ convert ہو جائے جس سے جو ہے product کا size ہے وہ پڑ جائے یا سرف سے یہ پڑ جائے تب تک ہم اس کو پیستے رہتے ہیں hammer کے ذریعے سے تو یہ hammer milk کی سویر ہے جس کے اندر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ steel کی casing ہے اندر ایک شافت ہے شافت ہے شافت ہے اندر بہت سارے hammers یعنی ہاتھوڑے لگے ہوتے ہیں جو hammer میں لوتا ہے it's rapid in action and can grind many different types of material the particular size of material to be reduced can be easily controlled by the changing speed of the rotator hammer type shapes and size of screen جو hammer میں سکریز جو speed ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے یعنی اس کے اندر different type of material ڈال کے اس کو چھوٹ چھوٹے pieces میں convert کیا جا سکتا ہے and the ball size direction میں دوسری machine ہوتی ہے اس کا نام ہے ball mill ball mill کہتے ہیں if a ball of a different size are used in a conical ball mill they segregate according to the size and provide progressive grinding most ball mills are utilized in pharmacy which switched operated ball means جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گول سا ڈرم ہوتا ہے ڈرم کے اندر چھوٹی چھوٹی balls ہوتی ہیں وہ balls جو ہے جب آپس میں ڈرم کے گھومنے کے پیسے ٹکراتی ہیں تو پرڈیکٹ ہوتی ہیں وہ آپس میں جو ہے کو ٹکرا کے چھوٹ چھوٹے پیسز میں convert ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے نا the mill is partially filled with the balls of steels or papers which act as a grinding medium یعنی جو mill ہوتی ہے ball mill جو ڈرم ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے آپ کہہ سکتے ہیں پیبلز ہوتے ہیں یا اس کے اندر roads ہوتے ہیں جو گرینڈنگ میں استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جب وہ horizontal بال کو گھمائے جاتا ہے تو وہ آپس میں ٹکرا کر چھوٹے پیسز میں convert ہو جاتا ہے یہ ہماری پیٹو بال میں اس کی ایک مثال ہے ٹھیک ہے لسٹ میں ہمارا پروسس ہے ڈرائنگ ڈرائنگ کیا آتا ہے ڈرائنگ is a mass transfer process consisting of a removal of water and another solvent by evaporation of a solid semi-solid or liquid یعنی ڈرائنگ کا عمل جو ہے جو water mass transfer consisting of a removal of water ڈرائنگ کے اندر ہم جو ہے water جو پانی ہوتا ہے اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈرائنگ کے اندر evaporation کے ذریعے سے solid میں سے پانی نکال جاتا ہے semi-solid میں سے اور liquid نکال جاتا ہے اور اس process میں جو ہے final products جو آتی ہے وہ بالکل packing products کے شکل میں آ جاتی ہے ڈرائنگ ہونے کے بعد اور اس کو heat پرچا کر اس کے اندر سے ویپرس یعنی پانی جو آتا ہے وہ نکال جاتا ہے ڈرائنگ کے اندر جو ایک ہمار ہوتی ہیں اس کے اندر belt dryers جو ڈرائنگ کو ڈرائنگ 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 ہوتا ہے کسی بھی راہ میٹیریل کو ڈرائی کرنے کے لیے اور جو گوڈ جو گوڈ ہوتی ہیں یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں انہا بریتھ بریٹی اچھی کنڈیشن میں ریندی اندی شیپ اور پیسیس ٹرپ اور گرینیولز یعنی اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیس کی شکل میں اور گرینیولز کے شکل میں ہم جو ہے رکھ کے اس کو پیلٹر سے گزار کے اس کو اچھی طرح ہم ڈرائی کر سکتے ہیں اور یہ جب تک اس پروسس سے گزارتے رہتے ہیں جب تک وہ فولی ڈرائیڈ نہ ہو جائے وہ پروڈکٹ it is also possible to dry the pasted raw material such as filter cake after shaped through granulator اور extrudator یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ جو ڈرائیر ہوتا ہے اس کے اندرے جو pasted raw material ہے وہ ڈالا جائے جیسے مثال کے طور پر پیسٹری کرا جو رہا مٹیل ہوتا ہے وہ ڈالا جیسے filter cake ہوتے ہیں ان کی شکل بنانے کے لیے اور اس کو گرینیولز چھوٹے چھوٹے پیس میں convert کرنے کے لیے extrudator میں convert کرنے کے لیے اور یہ پیلٹ رائیر کی ایک شکل ہے یعنی یہ ایک شکل پہ یہ بیلٹ لگا ہوا ہے اس بیلٹ کے اوپر پروڈکٹر کی جاتی ہیں جو کے نیکسٹ جگہ سے آگلے سیسے سے ڈرائی ہو کے باہر آ جاتی ہیں بیلٹ رائیر کر رہے تو دوسرا ڈرائیر اس کا ویکیوم ٹرے ڈرائیر ویکیوم ٹرے ڈرائیر جو ہے is the most commonly used patch ڈرائیر کے طور پر اس ملتا ہے they are box shaped اور اس کی شکل بوکس کی شکل کی ہوتی ہے they are loaded and unloaded via door یعنی جو ویکیوم ٹرے ڈرائیر ہوتا ہے اس کے اندر بوکس ہوتا ہے اس کے اوپر دروازے لگا ہوتا ہے اس دروازے کے اندر چیزیں رکھ کے دوازہ بند کا دیتا ہے دوازہ کھو کے چیزیں باہر نکال جاتی ہیں اس کو loaded and unloaded میں جو door ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے inside are several heading plates یعنی جو بوکس کے اندر اندر بہت ساری گرم کرنے والی plates لگی ہوتی ہیں plates mounted on above the order on which the products placed in a tray یعنی جیسے فریج کے اندر چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوتے ہیں اس کے اندر belt dryers کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوتے ہیں plates ان کو ہم کہتے ہیں ان plates کے اندر پروڈکٹ رکھ کے اس کو dry کیا جا سکتا ہے ویقیومتے ڈرائیز کے مطلب سے ویقیومتے ڈرائیز is mainly used for drying of high grades یعنی بڑے پہمانے پر drying کے لیے استعمال ہوتا ہے اور temperatures and oxygen sensitive products کے لیے استعمال ہوتا ہے ویقیومتے ڈرائیز highly suitable for drying ہائیگروسکوپک سبسٹانس جو ہائیگروسکوپک سبسٹانس ہوتے ہیں یعنی جس کے اندر sensitivity یعنی ہائیگروسکوپک مطلب ہوتا ہے کہ پانی کی مقدار کے حالے سے بہت زیادہ sensitive ہوتے ہیں یعنی پانی اس کے اندر بلکل خوش کرنا ہوتا ہے ایسی پرڈکٹ کے لیے وہ یہ بہت سیوٹیبل ہے ویقیومتے ڈرائیز جو ہے which are tried to very low residual moisture and content level یعنی یہ جو moisture یعنی جو نمی کا level ہوتا ہے اس کے اندر بہت residual moisture level رکھا جاتا ہے یعنی مناسب رکھا جاتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہت ہی کام ہوتا ہے ویقیومتے ڈرائیز کے اندر جو نمی کلے والا ہوتا ہے ویقیومتے ڈرائیز کیجئے کلے ہی نہیں بوکس سے آپ اس کے اندر چھٹ چھٹے خانے بنے ہوئے ہیں ٹکو کا اب اسی طرح ہم نے تین چیزیں ڈسکس کی ہیں ایک ڈرائنگ کا پرسٹ پڑھا ہے اور اس سے پہلے مکسنگ اور سائز ڈریکشنز کے پروسس پڑھا ہے ان پروسس کو آپ نے کہاں تک سمجھا ہے یہ question آپ بتائیں گے تاکہ آپ کو آج کا ٹوپک لیول آف انڈرسٹینڈنگ پتا جا سکے question یہ ہے کہ our dash is an apparatus which is used for continuous drawing and cooling of a different type of material used as air gases کونسا apparatus ہے کونسی machine ہے جو کہ continuous drawing مکسنگ میں استعمال ہوتی ہے vacuumed dryer pad dryer hammer mills اور بال اگلی question ہے dash was on the principle of connective movement and shared mixing کونسی چیز connective movement shared mixing پرگام کرتی ہے اور financial version homogenizer اور وی ٹائپ سکچر یہ دونوں یہ اگر کوئی question ہے تو آپ مجھے کمیر سے پوچھ سکتے ہیں انشاءالا آپ کو ضرور اس کا answer دیا جائے گا thanks for what you are ڈیو ٹوپ چینل جو اس کے remaining parts ہیں process increments کے وہ ہم اگلے direction میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اور میں آپ سے اللہ حافظ کرتا ہوں اللہ چاہہہہہے آپ وہ بری